دس برس جس نے رامپور والوں کا خون پیا لہو پیا جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے رامپور کے گلیاں رامپور کے سڑکوں کی پہچان کرائی کسی کا کاندھا نہیں لگنے دیا اس کے شریف سے آپ دواہی دوگے کاندھا نہیں لگنے دیا چھونے نہیں دیا گندی بات نہیں کرنے دی آپ نے دس سال اپنا پر تیری دیتوں کر آیا مگر آپ نے اور مجھ میں کیا فرق آئے شاہباد والوں رامپور والوں کتر پردیش والوں ہندوستان والوں اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگے میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو انڈر ویر ہے وہ خاکی رنگ کا ہے میں سترہ دن میں پہچان گیا آپ کو پہچاننے میں آپ کو پہچاننے میں سترہ برس لگے سترہ برس میں سترہ دن میں پہچان گیا یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے اسی کے وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار نو میں انہی کے پارٹی میں میں پرچانشی تھی اور پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی پارٹی کے جو آدھرنے موڈی جی اور اکھلیش کوئی مجھے سمردھن نہیں کیا تھا جب میرے اوپر اس طرح کی ٹپنی آزم خان صاحب کو یہ عادت ہے عادت سے مجبور ہے اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یہ نئی بات ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ستر کس طرح کا گر گیا ہے کہ یہ سمویدھان کو لوکتانتر کے اوپر درجہ اڑا رہے کہ یہ کبھی سودھرے گا نہیں ہے کہ میں ایک محلہ کو ہم لوگ اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے اس کو واپس ہم یہ یہ ٹپنی کیا کر کے ہم مو سے بول بھی نہیں سکتے اس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کیا ہے اس بار تو مطلب حد پار کر دیا اب میرا کشمتہ ختم اب میرے لیے وہ خبیبی بھائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمارے لیے اتنا دشمنی بنا دیا پتہ نہیں میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے میں نے ایسے کون سی بات کر دیا کہ وہ اس طرح کی ٹپنی کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر یفعیار بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتک تک پہنچا ہے اور اس کو چھوڑیں گے نئے لوگ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چناؤ تو مطلب اس کا چناؤ نہیں ہونا چاہیے اس کو چناؤ سے اس کو رد کرنا چاہیے کیونکہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اگر چناؤ جیت گیا تو لوگتنتر کیا ہوگا مہلاؤں کے سماج میں مہلاؤں کے ستھان بھی نہیں ملا گا مہلاؤں کے رکشہ نہیں ہے تو ہم جائیں گے کہاں کیا میں مر جاؤں تب آپ لوگوں کو تسلی ہوگا یا میں یہاں سے جلی جاؤں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوگی میں رامپور چھوڑوں گی ابھی میں ڈر کے میں اس کے ٹپنی کو میں ڈر کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی اب میں ڈٹ کے رہوں گی چھناؤ لڑوں گی